بجلی کی بچت کے لیے مارکیٹس رات نو بجے بند کرنے کا فیصلہ شادی ہال دس بجے تک کھلیں گے ہوتیل ریسٹورینڈ بیکری تندور سینما گھر رات ساڑھے گیارہ بجے بند ہوں گے پومیسی پیٹرول پرم ٹائر شاپ دودھ کی دکانوں کو استثناء حاصل اطلاق آج سے ہوگا کروڑوں کی سرکاری آرازی جال سازی سے اپنے نام منتخلی سابق وزیرعالہ عثمان بزدار کے خلاف انٹی کرپشن میں مقدمات درز عثمان بزدار کے بھائیوں کو بھی مقدمات میں نامزد کیا گیا انٹی کرپشن ذرائع کے مطابق عثمان بزدار نے تونستہ میں کروڑوں مالیت کی نو سو کنال سرکاری آرازی اپنے نام منتخل کرائی سردار عثمان بزدار پر سرکاری زمین کے اولارٹمنٹ کے بارے میں جالی لیٹر تیار کروانے کا بھی الزام ہے ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان کی انکوائری ریپورٹ کے بنیاد پر مقدمات درز کیے گا پر پرندے بھگانے کی بجائے کپتانوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت سیول ایوییشن آتھارٹی کے جانب سے نوٹم جاری کر دیا گیا ادھر لاہور ائرپورٹ انتظامیاں پرندوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکان امان ائر کی پرواز تین چار ایک لینڈنگ کے لیے ڈیٹھ گھنٹہ فضا میں چکر لگاتی رہی ڈیٹھ گھنٹے بعد رنوے کلیر ہونے پر کپتان نے جہاز ائرپورٹ پر لینڈ کر آیا ترکیش شہر کی استمبول جانے والی پرواز سات ایک پانچ بھی بروقت روانہ نہ ہو سکی نرمہ ہفتے کے دوران تین جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات ہو چکی ائرپورٹ پر تیاروں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات وفاقی وزیر حوابازی خواجہ ساد رفیقہ نوٹس ورڈ ہٹ کے لیے فوری لاحقہ وزا کرنے کی ہدایات مسافروں اور تیاروں کے حفاظت پر کسی صورت سمجھوتا نہ کرنے کا سولیڈ بیسٹ انتظامیاں کو ائرپورٹ اور اطراف سے کورا ٹھکانے لگانے کی ہدایت شہر کے بیشتر سرکاری ہسپتال مستقل سربراہان سے محروم تین ٹیچنگ ہسپتالوں میں کوئی ایم ایس ہی تائیونات نہیں دیگر ہسپتالوں کے ایم ایس کو تین ہسپتالوں کا ایڈیشنل چارج دیا گیا جنرل ہسپتال پی آئی سی میو ہسپتال ایم ایس سے محروم دیگر ہسپتالوں میں اضافی چارج سے کام چلایا جانے لگا وزیر آزم کا شعبائی صحت کی بہتری کے لیے ایک اور اقدام ملگیر سی پی آر ٹریننگ کے نکات کا فیصلہ ٹریننگ لاکھوں زندگیاں بچانے میں معاون ثابت ہوگی شہباز شریف کی سربراہ سٹریٹیجک ریفارمز کو اقدامات کی ہدایت ٹریننگ کو سکولوں کے نساب میں بھی شامل کیا جائے گا مسلم ویقاف کے سربراہ چودری شجاد کی پرویز ملک مرہوم کی رہائش کا عمر وفاقی وزیر چودری سالک بھی ہمراہ چودری شجاد کا ایم این اے شاہستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک سے اظہار تازیت مرہوم پرویز ملک کے حسالے ثواب کے لیے فاتح خانی بھی کی منحالہ روڈ پدری کی نیو گرین آبادی ہاؤزنگ سکین کی انکوائری مکمل نیو گرین ہاؤزنگ سوسائیٹی غیر قانونی طور پر بنائے جانے کا انکشاف الڈی اے کے ڈیپٹی ڈیریکٹر سکندر حارون نے ساز باز کی سپیشل برانس نے ریپورٹ کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کو ارسال کر دی انجنرنگ یونیورسٹی ایمپلائرز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی کے بینک اکاؤنٹس منجمیت ایف بی آر نے بیالی سلاکھ سٹھ سٹھ ہزار روپے کی ریکبری کر لی انجنرنگ یونیورسٹی ایمپلائرز سوسائیٹی تین کروڑ بیالی سلاکھ کی نادہندہ میٹروپولٹن کوپوریشن تشیری بورڈ لگانے والوں کے خلاف متحریک بغیر اجازت تشیری مواد آویزہ کرنے پر مخدمہ درز ہوگا بے جاہش تہار آویزہ کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ بغیر اجازت وال چاکنگ، فلیکسز، پینا فلیکسز، سٹریمر لگانے پر پابندی ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن پھر سے متاثر ہونے لگا تیاروں میں کمی اور دیگر وجوہات کی بنا پر دس پروازیں منسوخ نجف سے آنے والی پرواز آئی ایف تین چار ایک منسوخ جدہ سے آنے والی ساؤڈیئر کی پرواز ایس وی سات تین چار بھی منسوخ لاہور سے استمبول جانے والی پرواز ٹی کے سات ایک پانچ دو گھنٹے پندرہ منٹ تاخیر سے روانہ تحریک انصاف کا مہنگائی کے خلاف احتجاز کارکنوں کے لیبرٹی چاک آمد احتجاز کے باعث لیبرٹی چاک سے کلمہ چاک تک ٹرافک بلوگ ڈیپٹی کمیشنہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے احتجاز سے متعلق آگاہ نہیں کیا راستے بلوگ کر کے شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا غیر قانونی ہے عمر شیر چٹھا کہتے ہیں احتجاز کی صورت قانون اپنا رستہ بنائے گا مزدور کسان پارٹی کے زیر احتمام کمر توڑ مہنگائی کے خلاف احتجازی مظاہرہ مزدوروں کسانوں اور رکشہ ڈرائیورز کے معاشی پولیسیوں کے خلاف شدید نارے بازی مظاہرین نے ایک پیالی چائے پینے کی تجویز دینے والوں کو اخراجات عادی کرنے کا مشتورہ دے دیا ادھر حکمرانوں کے معاشی پولیسیوں کے خلاف جماعت اسلامی کی ویلڈ چیئر ریلی اقبال ٹاؤن سے کریم لاغ چارک تک نکلنے باری ریلی میں کارکنوں کی شرکت ایبان اقبال میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس پینل آف چیئرمین خلیل طاہر سندھو نے صدارت کی وزیرعالہ حمزہ شہباز شریف کی بھی شرکت اپوزیشن کو دوبارہ آئینی اجلاس میں شرکت کی دعوت پینل آف چیئرمین نے پنجاب اسمبلی افسران کے نا آنے کا معاملہ اٹھا دیا افسران کی کل اسمبلی اجلاس میں آنے کی یقین دہانی پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر دو بجے تک ملتبی وزیرعالہ حمزہ شہباز شریف سے سابق ویکٹائر خالد محمود کی ملاقات کھیلوں سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیار وزیرعالہ حمزہ شہباز شریف سے خلوص نیت سے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں گورنر پنجاب سے فیروسپور روڈ انڈسٹیل اسوسییشن کے وفد کی ملاقات چیئرمن تنویر احمد شیخ نے وفد کی خیادت کی وفد نے گورنر کو فیروسپور روڈ سنتی زون کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا نون لیگی رہنماؤں کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکز ڈاوی روڈ آمد سردار آیاز صادق رانہ مشروط بلال یاسین مشتبہ شجاو رحمان نے سینیٹر حافظ عبدالکریم سے ملاقات کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کا زمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان وفاقی وزیر مذہبی عمور مفتی عبدالشکور کی دارالحجاز آمد ڈائریکٹر حج ریحان عبدالکھوکر نے وفاقی وزیر کا استقبال کیا پھول پیش کیے وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور نے محکموں اور اداروں کے کیمپس کا بھی دورہ کیا ایڈوکیشن یونیوسٹی میں انصداد دینگی مہم پر تربیتی سیشن سی ای او ہیلتھ لاہور ایسی ڈائیونٹ سمیت دیگر افسران کی شرکت کمیشنر لاہور محمد عثمان نے سرولنس میں بہتر کارکردگی پر تاریفی سیٹیفکیٹ تقسیم کی لاہور کے تاریخی جین مندر کی تزین و آرائش مکمل کر لی گئی جین مندر کو ہندو کمیونٹی کے لیے کھول دیا گیا متروکہ باف کے ملاک بورڈ نے جین مندر کی تزین و آرائش کر آئے محکمہ ازارات پنجاب کی زر احتمام پاکستان ایگری ایکسپو کا آخری دوز اختتامی تخریم میں گورنہ پنجاب بلیغو رحمان نے شرکت کی گورنہ پنجاب نے ایک سو پچاس کے قریب لگائے گے سٹالز کا معاینہ کیا ایکسپو کے نکات سے زرائی برامداد کی اضافے میں مدد ملے گی بلیغو رحمان کی میڈیا سے گفتگو اور لاہور ریسلنگ اسوسییشن کے زیرہ تمام دنگل کشتی کے مقابلوں میں نامور پہلوانوں نے حصہ لیا ٹائٹل کشتی ہیرہ اور شان ہیرہ پہلوان کے درمیان برابر رہی مقابلوں میں ننے پہلوانوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا موسیقی